آج ویو 360 میں پاکستان کی کئی علاقے کرونا وائرس کے باعث بند سمارٹ لاغ ڈاؤن کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے کرونا کے باعث معاشی بدحالی سے سیاہ فارم اور ہسپانگی اقلیتیں سب سے زیادہ متاثر اور آپ کی ملاقات کرائیں گے فلسطینی اسرائیلی سوشل میڈیا سٹار ناس ڈیلی سے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہنیلو فرمغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 پاکستان کی 20 تھی زیادہ شہروں کے مختلف علاقے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہیں جسے سمارٹ لاغ ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے ان علاقوں میں رہنے والے لوگ حکومت کی جانب سے اس اقدام سے خوش نہیں ہیں دوسری جانب اس صورتحال میں ان لوگوں کو ان کے علاقوں تک محدود رکھنا بھی پولس اور انتظامیہ کے لیے آسان کام نہیں لاہور سے زیاہر رحمان کی ریپورٹ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث عالمی دارہ صحت نے حکومت پنجاب کو حالات کی سنگینی بارے متنبع کیا تو لاہور سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں سمارٹ لاؤن کا آغاز ہوا لیکن بند کیے گئے علاقوں کے مکین حکومت کے لاحے عمل پر سوال اٹھا رہے ہیں عبدالل کے لیے روڈ پر کرونا آنا تھا یہ ساتھ یہ دیکھیں منٹ میں روڈ مارگٹ ہے بے شمار ادھر رش ہے سامنے گوال منٹی چلے جائیں نہ کسی کو آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں میں نے کبرستان جانا تھا تو یہ نہیں جانے دے رہے ہیں کو نہ آیا نہ کچھ آیا نہ کوئی نہ مرا ابھی تک جو انہوں نے یقین مانے کہ انہوں نے سب محلے والوں کو تنگ کر رکھا اچھا کسی کو کام پر نہیں جانے دے رہے ہیں گریبوں کے بچے بھوک سے مر جائیں گے اس سے بھی مریں گے آنے جانے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے اب باہر جانا ہے ہمارے علاقے میں تو ابھی اتنا نہیں ہے ایک دو موت ہوئی ہے رکاوٹے لگا کر بند کیے گئے علاقوں میں تائینات پولیس اہلکاروں کے لیے بھی فرائض سر انجام دینا آسان نہیں شہری ان علاقوں میں پولیس سے بحث کرتے نظر آتے ہیں پولیس کے مطابق رہائشوں کو مجبوری بتا کر اور شنافتی کار دکھا کر علاقے سے باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے ملازمی نہ انہیں ہم کو لیف دے سکتے ہیں کہ جو صبح آ جاتا ہے شام کو اس نے واپس آنا ہے مگر یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ پولی فیملی کے ساتھ ہر دو منٹ بات آئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے ہم نے پھر اب واپس آنا ہے آپ کے سامنے کھڑے ہیں بس ایسے کھڑے نہیں ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ دوسرا راستہ یوز کرنے یہ ڈیلی ایسے ہی کرتے ہیں ہر دو منٹ بات آئے ہیں ہم نے باہر آنا ہے حکومت پنجاب کے مطابق صوبہ بھر میں کرونا سے متعلق قواعد و ضوابط پر ہر صورت عمل کرایا جائے گا ہم تو خاموش ہیں یعنی اگر نہ بند کریں تو تب ہم سے ناراض ساری دنیا کے بند کر دیں تو تب بھی ناراض لیکن اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ زبردستی ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر نہیں سمجھیں گے پیار سے اور اسرار سے سمجھیں گے تو کچھ سختی تو کرنی پڑے گی میکمہ صحت کے مطابق موجودہ لانکڈاؤن سے کرونا ویرس کے نئے بریزوں میں کمی آئی تو اس سے صوبہ بھر کے ہسپتالوں پر بھی دباؤ کم ہوگا یہ وبا کب ختم ہوگی کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اگر شہیوں نے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کیا تو مستقبل میں اس سے بھی سخت لاحی عمل اپنایا جائے گا زیور رحمان وائس آف امریکہ لہور امریکہ میں چھے ہفتوں سے زیادہ عرصے تک کرونا کی کیسز میں کمی کے بعد اب گزشتہ ایک ہفتے سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اگرچہ نیو یارک اور نیو جرزی جیسے وبا کے پرانے مراکز میں مریض کم ہو رہے ہیں لیکن کلیفورنیا، ٹیکسز اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں یومیا نئی کیسز ریکارڈ تعداد میں رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ٹیکسز میں بڑی تعداد میں کیسز سامنے آنے کے بعد ریاست کے گورنر نے کاروباروں کو کھولنے کا کام روک دیا ہے سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول یا سی ڈی سی کے مطابق اب تک امریکہ میں کوویٹ کے تئیس لاک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایک لاکھ اکیس ہزار ہلاکتیں اور تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ افراد اس سے سہدیاب ہو چکے ہیں امریکی دارے بیورو آف لیبر سٹیٹسٹکس کے مطابق اس وقت ملک میں بے روزگاری کی شرعہ تیرہ فیصد سے زیادہ ہے اگرچہ مجموعی طور پر گزشتہ چند ہفتوں سے ملک میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں بھی کمی آئی ہے اور کئی ریاستوں میں کاروبار بھی کھل رہے ہیں لیکن پھر بھی بے روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے جس کے باعث سب سے زیادہ افریکن امریکن اور ہسپانوی نجات کمیونٹیز متاثر ہوئی ہیں مارچ کے شروع میں گیری کانل نے خطرہ مول لیا جب انہوں نے ریاست میریلنڈ کی منٹگومری کاؤنٹی میں ایک ہیر سلون قائم کیا ان کا کام چلنا شروع ہوا ہی تھا کہ کرونا وائرس کے بھیلاو کو کم کرنے کے لیے کاروبار بند کرنے کی ہدایات آ گئیں اب جون کے عوال میں پندش میں نرمی کی گئی تو انہوں نے سلون کو دوبارہ کھولا مگر گیری کی مشکلات کم نہیں ہوئیں دھائی ماہ سے میں کرایا دا نہیں کر سکا فون کے بل نہیں دے سکا سب کچھ الٹ پلٹ گیا ہے کرونا وائرس کی بابا نے اقلیتی آبادی کو زیادہ متاثر کیا ہے سیاہ فام اور ہسپانوی نجات امریکیوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے اور سفید فاموں میں قدر کم ہے نیشنل بیورو اف اکنامک ریسرچ کے مطابق سیاہ فام امریکیوں کے کاروباروں کو خصوصا نقصان پہنچا ہے جو اکٹالیس فیصد ہے اس وقت کووڈ کے حالات کے باعث سیاہ فام امریکی کمیونٹیز مواشی طور پر بری طرح متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ انہیں تو پہلے ہی مشکلات کا سامنا تھا ایک ایسے علاقے میں کاروبار چلانا جو دوسروں کے مقابلے میں پس ماندہ ہو مولے کا امکان زیادہ ہے مارین کہتے ہیں کہ وہاں سے نسلی عدم مساواد کھل کر سامنے آگئی ہے ایفریکن امریکن کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہیں ان میں سرمایہ کاری کافی کم ہوتی ہے پیسوں کی بچت کم ہوتی ہے اس لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنے میں بہت دکھت ہوتی ہے امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ہسپان میں نجاد آبادی میں بے روزگاری اٹھارہ فیصد کے قریب ہے جو کسی بھی نسلی گروہ میں سب سے زیادہ ہے مارچ کے آخر سے لے کر میری کوئی آمدن نہیں ہے اور میں تو بس گزارہ کر رہی ہوں اب جبکہ کئی ریاستوں نے کاروبار کھولنے شروع کر دیئے ہیں آئرین کہتے ہیں کہ معیشت کی جلد بہالی کی طبق کو نہیں رکھنی چاہیے یہ وسیع پہوانے پر پھیلا ایک سوازی مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے بے روزگاری کی ناقابل تصور شرح سے متعلق آداد سامنے آئیں گے منتخب حکام کو امداد کے لیے قانون سازی کا ایک اور مرحلہ تیہ کرنا ہوگا مگر فیلحال گیری کانل کے بقوم انہیں یہ سب برداشت کرنا ہے ایک چھوٹے کاروبار کے مالک کی حیثیت سے آپ کو سبر کرنا اور بھروسہ رکھنا چاہیے عالمی دار سہت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاو تیزی سے جاری ہے اور آئندہ ہفتے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 93 لاکھ سے بڑھ کر ایک کروڑ تک پہنچ جائے گی و ایچو کے مطابق یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں وائرس کا پھیلاو روکنے اور زندگیاں بچانے کی ذمہ داری بھی نبھانا ہوگی بظاہر بڑی حد تک کرونا وبا پر کابو پا لینے والے ممالک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ لاکڈاؤن میں نرمی پر بحث کے دوران نئے خدشات کا سبب بن رہا ہے سائنس دان یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ وائرس دوسرے ملکوں سے آنے والے مسافروں کے ذریعے پھیلا یا اس کے پھیلاو کا ذریعہ مرض کی علامات نہ رکھنے والے وائرس سے متاثرہ لوگ ہیں چین میں امراض پر قابو پانے کے دارے کے سربراہ قدابہ ہے کہ وہ ہسپتال جہاں سے حال ہی میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے وہاں بہت پہلے سے وائرس کی علامات نہ رکھنے والے کیسز موجود تھے چین کا کہنا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو ملک بھر سے رپورٹ ہونے والے بتیس کیسز میں سے پچیس بیجنگ سے سامنے آئے جن میں سے چار ایسی چینی شہری ہیں جو بیرون ملک سے لوٹے تھے چین کی ڈاکٹروں کی طرف سے اس پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کیا بیجنگ میں پھیلنے والے کوویڈ نائنٹین کا ڈی این اے یورپی قسم کا ہے وہ جانتے ہیں کہ بیجنگ میں اس وائرس کی جینیاتی خصوصیات اس پار کچھ مہینے پہلے بیجنگ میں پائے جانے والے وائرس سے مختلف ہیں جس کا تعلق اس جاندار میں باقع ہونے والی ممکنہ تبدیلی سے ہے چین کے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات نے اس وبا کے بڑھنے کی رفتار کو کم کر دیا ہے حکومت کے مطابق جون کے عوائل سے ہی دو سو سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے تھے یورپ میں جرمنی میں بھی کیسز میں اضافہ ہوا ہے جب سے گوشٹ پیک کرنے والے ایک پلانٹ میں پندھا سو سے زیادہ افراد کا نئے کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا جرمنی میں اب جون کے آخر تک لاکڈاؤن کی نئی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں اور جرمنی کی ریڈ کراس ورکس ہیزمیٹ سوٹس میں گھر گھر جا کر بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اپنے والدائن سے ملاقات کر کے لوٹنے والی دو خواتین کے کرونا کی ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد نیوزلن میں عہدداروں نے یہ مایوس کن خبر دی کہ ملک میں کرونا وائرس کی بابا ختم نہیں ہوئی یہ تمام ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے اور میرے خیال میں دوسرے ممالک سمیت جنوبی کوریا کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کم کیسز رہ جانے کے بعد بھی صحت عامہ کی نگرانی کا ایک بہت مضبوط اور قابل نظام ہونا انتہائی ضروری ہے ایسے میں جب بھارت اور برازیل کیسز میں اضافہ کا سامنا کر رہے ہیں اس ہفتے دنیا بھر میں انفیکشنز نوے لاکھ سے تجاوز کر گئے اور امریکہ سمیت وبا سے متاثرہ کئی دوسرے ممالک سے کیسز میں اضافہ کی اطلاعات آ رہی ہیں مریامہ ڈیالو کے ساتھ سباشہ خان وائس آف امریکہ امریکہ اور چین کے چھوٹی کے سفارتکاروں کے درمیان سترہ جون کو ہونے والی ملاقات اتنی معمولی نویت کی رہی کہ اس کی کوئی تصاویر بھی جاری نہیں کی گئی سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین نے خود اس ملاقات کی درخواست کی تھی یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان متابد معاملات پر کشیدگی شدت پر ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کی چین پر تنقید صرف کرونا وائرس سے پھیلنے والی بیماری سے نمٹنے تک محدود نہیں ہے چین کی حکومت کی جانب سے ہونگ کونگ کے خلاف کاروائی انتازہ اقتماد کے سلسلے میں ایک ہے جو اس شہر کی دیرینہ اور فخری حسیت کو ختم کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چین کے وزیر خارجہ یانگ جی آچو کے درمیان ہوائی میں سترہ جون کو ہونے والی ملاقات میں بات کوئی زیادہ آگے نہیں چلی تاہم چین نے بات چیت کو مصبت قرار دیا تھا امریکہ کا کہنا ہے کہ چین ٹس سے مس نہیں ہوا اور وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ بقول اس کے چین کے جارہانہ رویے میں کچھ کمی ہو ملاقات کے دو روز بعد مائک پومپیو نے کوپن ہگن ڈیموکرسی سامٹ کو چین کے ارادوں کے بارے میں خبردار کیا وہ ہماری حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے غلط معلومات اور انعاد سے بھری سائبر مہم چلا رہا ہے تاکہ امریکہ اور یورپ کے درمیان خلیج پیدا کر سکے اور وہ ترقی پذیر ممالک پر کرزو اور محتاجی کا بوجھ ڈال رہا ہے ہمیں معاشی تعلقات کے سننے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ چین کا چیلنج صرف ہمارے دروازے تک ہی آن نہیں پہنچا بلکہ یہ ہر دارالحکومت ہر جگہ اور ہر صوبے میں موجود ہے چین کی سرکاری سرپرستی میں چلنے والی کسی بھی فرم کی ہر سرمایہ کاری کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا چین پومپیو پر یہ الزام آیت کرتا ہے کہ وہ چین اور دیگر ممالک کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ویڈیو خطاب میں پومپیو نے ایک بار پھر چین پر بے بنیاد الزامات آیت کیے ہیں اور چین اور دیگر ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے چین اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے امریکی سیاستدانوں کے چین سے متعلق بیانات بنیادی حقائق کے منافع ہیں اس سے اور تو کچھ نہیں سوائے اس کی سر جنگ والی گہری سوچ اور نظریاتی تاثب مزید منکشف ہوتا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین سے لے کر بھارت سے متصل سرحد پر چین اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ امریکہ کے لیے ایک سنجیدہ چالنج ہے ایسے مقامات ہیں تائیوان سے لے کر بہت سی دیگر جگہوں پر جہاں ایک مضبوط ہوتا چین اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے اور ہمیں اس کو پیچھے دکیلنے کے لیے ہوشیاری سے راستے تلاش کرنا ہوں گے تاہم مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے باکسنگ کی بجائے جوڈو اور کشتی جیسا ہے اور شاید زیادہ تر تلوار بازی کی طرح دوسرے لفظوں میں اسے پیچھے دکیلنا ہے کسی متشدد تصادم میں نہیں علجنا پومپیو کہتے ہیں کہ قوموں کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ یورپ میں یہ اندیشہ پائے جاتا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کیا جائے لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہ تو چین کی کومیونس پارٹی ہے جو کسی ایسے ایک انتخاب پر مجبور کر رہی ہے یہ انتخاب امریکہ کے لیے نہیں بلکہ آزادی اور جبرو استبداد کے درمیان کسی ایک کا ہے اسی دوران چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تصادم کے بعد جس میں بیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے مبینا طور پر یہ تیپ آیا ہے کہ مزید لڑائی سے گریز کیا جائے گا سٹیف ریڈش کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکہ صدر ٹرم کے بلک لسٹڈ چینی مینفیکچرز سے لیے گئے ٹیلی کمیونکیشن نیٹورک کے بنیادی دھانچے پر پابندی آئیت کرنے کے بعد درجنوں امریکی کمپنیاں جو امریکہ کے دہی علاقوں میں سرویسز دیتی تھیں انہیں ہواوے اور زیٹ ٹی اے کی جانب سے دی گئے آلات کا استعمال فوری طور پر بند کرنا ہوگا تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ 18 سالوں سے جم کل امریکی ریاست پینسلوینیا کے دہی علاقوں میں ٹیلی مواصلات کے شعبے میں کام کر رہے ہیں اس وقت وہ ایک مقامی کمپنی کے سی ای او ہیں اور اس کاروبار کو خوب سمجھتے ہیں یہاں پر بہت سا کاروبار تعلقات اور اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اگر آپ باہر سے یہاں آتے ہیں چین تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ شہر سے بھی آتے ہیں تو امریکہ کے دہاتی علاقوں میں گھلہ ملنہ بہت مشکل ہے اسی لیے جب جم سے ہواوے کی طرف سے 2013 میں رابطہ کیا گیا تو وہ بہت ہچکچائے میار اور قابل اعتماد ہونے کے خدشات کے علاوہ جم کمپنی کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں تھے لیکن چینی کمپنی نے جم کو جس طرح کی آفر کی وہ اس کو ٹھکرا نہ سکے اور اس سے جم کو لاکھوں ڈالر کی بچت ہوتی لیکن اس کے باوجود جم ایک چینی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے میں ابھی بھی پر اعتماد نہیں تھے اس وقت سیکیورٹی کے بارے میں کچھ سوالات یا خشات موجود تھے جب ہم نے اس پر غور کیا تب ہمیں پتہ چلتا گیا لیکن جو کچھ ہم نے چیک کیا اس کی دنیا پر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خطرہ ہے یا کچھ غلط ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا جم کی کمپنی نے 2014 میں ہارڈ وائر پر کام کرنا شروع کیا وہ ہواوے کے میار اور سروس سے مطمئن ہے لیکن سیکیورٹی کے معاملات پر خطشات کبھی کم نہیں ہوئے چین کے بڑے کاروباری اداروں پر کریک ڈاؤن کے سلسلے میں سیدر ٹرمپ نے رپ این رپلیس کو ایک قانون بنا دیا ہے جس کے بعد ہواوے جیسی چینی کمپنیوں پر سرکاری ریائت کی وجہ سے امریکہ میں کاروبار پر پابندی لگا دی گئی ہے دوسری جانب ہواوے نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے سیکیورٹی واہرین کا کہنا ہے کہ چین کے سیاسی نظام کے تحت چلائی جانے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے وقت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ثبوت ملنا بہت مشکل ہے خصوصاً سوفٹر کے ذریعے کی گئی بڑی تخریب کاری کا یہی مسئلہ ہے اور جب کورز میں بہت سے بگز یا مسائل ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے اصل میں بگز ہیں اور کون سے بگز کے پیچھے تخریب کار چھپے ہیں فیڈرل کمیونکیشن کمیشن کی درخواست پر جم نے گزشتہ مہے میں ایک رپورٹ جمع کروائی جس میں ہوابے کے آلات کو تبدیل کرنے کے تخمینیں اور لاغت کے بارے میں بتایا گیا تھا اس میں ایک سال کا عرصہ اور چھے لاکھ ڈالرز لگیں گے اور دو ہزار گھرانوں میں فائبر کیبل کی تائناتی میں بھی تاخیر ہوگی لیکن جم کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کی خاطر وہ اس پر سختی سے عمل درامت کریں گے ہم یقینی طور پر اپنے نیٹورک کو یا نیٹورک کی حفاظت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے قومی سلامتی کے لکتے نظر سے ہم صرف پیسہ بنانے کے لیے یقینی طور پر اس کو خطرے میں ڈالنے والے نہیں ہیں نقصانات کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے پروگرام کی ادائیگی کے لیے ایک ارب ڈالر کی منظوری دی ہے جبکہ ایف سی سی نے اندازہ لگایا ہے کہ لاغت دو ارب ڈالر سے زیادہ ہے ہوابے نے جم کی کمپنی کو تقنیقی مدد اور پارٹس کی فرامی بند کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ توسیط و دور کی بات اب انہیں کسی بھی تقنیقی مسئلے کا حل بھی خود ہی روننا ہوگا جم کا کہنا ہے کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال اتنی پریشان کن ہو جائے گی ہوابے کے ساتھ کیا گیا معاہدہ بہترین سعودہ تھا لیکن اب اس سعودے کی اصل قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے مستقبل میں وہ شاید ہی مشکل سے کسی چینی کمپنی کے ساتھ کاروبار کریں گے ہم یقینی طور پر ایسی صورتحال میں نہیں پھسنا چاہتے جہاں ہم اپنے آلات نصب کریں اس پر وقت محنت اور پیسہ لگائیں اور بعد میں انہیں اکھار نہ پڑے کالہیو کے ساتھ دنیا بر سے اہم خبروں دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کیلئے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر فیس بک ڈاٹ کام امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نسلی امتیاز اور سماجی نائنصافیوں کے خلاف کئی ہفتوں تک جاری رہنے والے مظاہروں میں استعمال ہونے والے سائن بورڈز اور پوسٹرز میں اب تاریخ دانبی دلچسپی لے رہے ہیں یہاں کے مقامی اجائب گھر اور کئی دیگر ادارے مل کر اب اس سارے مواد کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں منسوٹا میں پولیس کی حراست میں سیاہ فام امریکی جارج فلوڈ کی ہلاکت کے بعد کئی روز تک مظاہریں جاری رہے مظاہرین نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وائٹ ہاؤس کے قریب بنائی گئی آرزی بار پر سینکڑوں پوسٹرز چسپاں کیے بعض اوقات درد اور جدوجہت بہترین آرٹ کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں لوگوں نے اپنے خیالات جذبات اور اس موقع کو کاغذ کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اتارا ہے جیسے ہی پتا چلا کہ یہ باڑ گرائی جا رہی ہے رضاکار اور دیگر افراد وہاں موجود فن کے نمونوں کو محفوظ کرنے یہاں جمع ہو گئے جب ہم یہاں آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہاں تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے ٹیلی ویژن پر نظر آ رہا تھا لیکن جب سرا آگے گئی تو دیکھا کہ سب سائنس موجود تھے اور محفوظ کر لیے گئے تھے ہم نے شکر ادا کیا کہ ہمیں انہیں دیکھنے کا موقع ملا واشنگٹن میس سمیت سونین کے نیشنل میزیوم آف ایفریکن امریکن ہسٹری اینڈ کلچر نے انہیں جمع کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ٹیم بنائی میوزیوم کے نگران ایرن بریانٹ کے مطابق اس کا مقصد جارڈ فلوڈ کی ہلاکت اور پولیس کی بربریت کے دوسری مباجینہ واقعات پر یہاں اور دیگر ملکوں میں ہونے والے مظاہروں کا ریکارڈ مرتب کرنا تھا ان فانپاروں کے پیچھے وہ حقیقی آوازیں تجربات اور انسانیت ہے جس سے ہم سب خود کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں میزیوم کو امید ہے کہ وہ اس موقع کو نسلی امتیاز سے مطالب دیانت دارانہ مباحثے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تبویلی کے اس وقت میں ہماری قوم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حقیقت کے بارے میں دیانت دارانہ گفتگو کا مطالبہ ہے اجتماع انسانیت کی ترقی کا یہ واحد راستہ ہے میری خواہش ہے کہ یہ سب نمونے ایک روز میزیوم کے ایک مکمل سیکشن میں بدل جائیں تاریخ کی یادگار کے طور پر وقت کی حقیقی علامتیں دھائی کروڑ فالورز رکھنے والے معروف فلسطینی اسرائیلی سوشل میڈیا سٹار ناز ڈیلی کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں عرب ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ امریکہ میں سیاہ فام امریکی ہونا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اپنی قسمت بدلنا ہماری ذمہ داری ہے فائزہ بخاری سے انہوں نے بزریہ سکائب گفتگو کی آئیے دیکھتے ہیں آپ خود کو فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں فلسطین میں عرب پیدا ہونے سے اسرائیلی میں عرب پیدا ہونا کتنا مشکل یا مختلف ہے اچھا سوال اس کی ملتی جلتی مثال کچھ یوں ہوگی جیسے امریکہ میں سیاہ فام یا قدیمی امریکی ہونا سسٹم میں مشکلات کا سامنا آپ ہر جگہ کرتے ہیں اور اسرائیلی عرب افراد کیلئے بھی ایسا ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی قسمت کو بدل کر بہتر کرنا لیکن میں اگر مشرق وستہ میں رہنے کیلئے کسی ملک کا انتخاب کروں گا تو وہ اسرائیل ہی ہوگا میں اسرائیل مخالف نہیں لیکن حامی بھی نہیں ہوں بس اپنی جائے پیدائش کو بہتر ملک دیکھنا چاہتا ہوں دنیا آپ کو ناس ڈیلی کے نام سے جانتی ہے لیکن در حقیقت یہ ناس ڈیلی ہے کون نام شہریت قومیت وغیرہ میرا حقیقی نام نسار یاسین ہے اور ناس ڈیلی میں لوگوں کو کہتے ہیں اس لیے میں نے چینل کا نام ناس ڈیلی رکھا اسرائیل میں پیدائش ہوئی اور وہیں پلا بڑھا پھر امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ بطور سوفٹر انجنئر کام کیا لیکن پھر میں آفس میں کام سے اکتا گیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کی سہر کروں اور ویڈیوز بناوں تو ویڈیو بلاغنگ شروع کرنے کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی یا یہ محض اتفاق تھا میرے خیال میں یہ حادثاتی تھا میرے لیے ویڈیو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے مجھے اپنی ویڈیوز کی ٹکنالوجی سے زیادہ مواد میں دلچسپی ہے پیغام پہنچانے کے لیے آپ کاغذ پر لکھیں کبوتر، انٹرنیٹ یا اخبار کا استعمال کریں لیکن ویڈیو سب سے پر اثر طریقہ ہے اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کرونا شٹ ڈاؤن نے آپ کی زندگی اور کام کی روٹین کو کیسے متاثر کیا کرونا کچھ لوگوں کو خواب غفیت سے جگانے کی وجہ بنا ویسے تو یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے کام، کمپنی اور مسئلوات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں کاروباروں کے محدود ہونے کے باوجود انٹرنیٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اس کا احساس ہم سب کو کرونا شٹ ڈاؤن کے دوران ہوا اس کے ساتھ ہی اچھے مواد کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا یہ شاید آپ کے میڈیا کیلئے بھی اچھا ثابت ہوا اور میرے لیے بھی آج کل اکثر نوجوان آپ ہی کی طرح سوشل میڈیا سٹارز بننا چاہتے ہیں کیا مشورہ دیں گے آپ ان سب کو اور کمانی کے لیے کون سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ اچھا ہے اس کام کو پیسے یا شہرت کے لیے مت کریں تخلیقی کام کے طور پر کریں اور اگر آپ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجئے گزرے ہوئے کل سے ہی یہ کام شروع کر دیجئے بہترین پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو اس کا انحصار ویڈیوز پر ہوتا ہے لمبی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب استعمال کریں چھوٹی ویڈیوز کے لیے فیس بک بہتر ہے آپ کو ڈینس کرنا ہے تو ٹک ٹاک پر جائیں اپنے مواد کے مطابق پلیٹ فارم کا فیصلہ کریں میرے لیے فیس بک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا آپ کے بہت سے فالوورز پاکستان سے ہیں کیا پیغام دیں گے آپ ان کے لیے کاش میں پاکستان میں داخل ہو سکتا لیکن اسرائیلی پیسپورٹ پر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں میرا داخلہ غیر قانونی ہے لیکن میں اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں میری حسلہ افضائی کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے حقیقت میں ملنا چاہوں گا اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو تری سکسٹی آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش اردو ویو اے کے پیچ پر کہل آپ ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے نیلو فر مغل کو اجازت دیجئے